بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے حصہ غزل میں سے میر تکی میر کی غزل سب سے پہلے لفظ غزل وضاحت طلب ہے غزل عربی زبان کا مستر ہے جس کے لغوی معنی ہے کاتنا غزل کے ایک اور مشہور و معروف معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا کے ہیں غزال حرن زخمی ہونے کے بعد اس کی موں سے جو دردناک آواز نکلتی ہے اسے بھی ہم غزل کہتے ہیں غزل کا ہر شیر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے غزل میں کافیہ اور ردیف کا مجود ہونا ضروری ہے کافیہ اور ردیف کے بغیر کبھی بھی غزل نہیں کہی جا سکتی تاہم ردیف کی مجودگی شرط نہیں ہے ردیف کے بغیر بھی غزل کہی جا سکتی ہے جسے ہم غیر مردیف غزل کہتے ہیں اب ہم میر تکی میر کا تعریف پڑھیں گے آپ سترہ سو پچیس میں پیدا ہوئے اور آپ نے اٹھارہ سو دس میں وفات پائی میر محمد تکی نام اور میر تخلص تھا والد کا نام میر علی متکی تھا آپ آگرے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور مو بولے بھائی تھے بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش مواش تلاش مواش کہتے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھناؤ کا رخ کیا وہاں نواب آسفو دولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر گئے میر کو خدا سخن کہا گیا ہے انہوں نے مختلف اصناف شیر میں تباہ ازمائی کی ہے مگر ان کی اصل پہچان غزل گوئی ہے وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں خلوص، درد و غم، ترنم یعنی موسیقی کسی قفیت اور سادگی کی بدالت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں ان کی شائرانہ عظمت کا اطراف نہ صرف ان کے ہمثر شوراں نے کیا ہمثر ان کے زمانے کے جو دوسری شوراں تھے نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراحہ ہے متاخرین باد میں آنے والے جو میر کے بعد شوراں انہوں نے بھی میر کی تعریف کی ہے بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شوراں اردو قرار دیا ہے میر کی تصانیف میں ایک خودنوشت خودنوشت وہ صنف جس میں اپنے ذاتی واقعات تحریر کیا جاتے ہیں ذکر میر ایک تذکرہ نکاتو شورا ایک فارسی اور چھے اردو کے دواوین شامل ہیں دواوین دیوان کی جمع کو کہتے ہیں سٹوڈنٹس ہی آج کا ہمارا لیکچر تھا میر تکی میر کا تعریف اب آپ نے اپنی کتاب سے اس تعریف کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس میں سے دس یا بارہ امٹی کیوز کو انڈرلائن کر کے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کے لیکچر کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کل نئے لیکچر تک ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید ہے